دوستو ایک بہت امپورڈن چیز ہے ایسے تو ضرورت اس لیے ہے کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ایک امپورڈن چیز ہے غلط فیمیری سے زیادہ امپورڈن کچھ نہیں ہو سکتا دنیا میں میں نے ایک کچھ تو بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز دیکھے جس میں انہوں نے لکھا کہ منور نے خواجہ صاحب کا مزاق اڑایا اللہ توبہ اللہ توبہ میں سن کر ہی مجھے تو بہت وہ لگا کہ یہ تو یہ کب ہوا پھر میں نے دیکھا کہ میرے ویڈیو کا پانچ سیکنڈ کا کلپ وہ کلپ نکال کے وہ لوگ وہاں پہ چلا رہے اور میں شوق کہ اس میں تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں تو پھر میں بھی آپ کو خلی یہ دیکھاتا ہوں کھا جا کھا میرا اب کھا لیے جیسے کورس آتا ہے جیسے کورس آتا ہے جیسے اپنی آڈینس سب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ہر کوئی کولی سننے لگا نہیں ہوتا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو میں ایکسپلینی کہ کولی بھی جو ہوتی ہے اس میں ایک ڈراب آتا ہے تو جب کولی آتی ہے ڈراب آتا ہے سنے میٹا اسے بڑھو جب آپ کار پیک ہوتی ہے پیک کار میں ہے سب نے اتر لگایا ہے تو اس کے وجہ سر دکھنے لگتا ہے تو جب سر دکھ رہا تھا اور کولی بجھلی تھی تو میں ایسے کر رہا تھا بے گوز اتر کیوں سے میرا سر دکھ رہا تھا ایسے ایسے کر رہا تھا تو پیچھے جو لوگ بیٹھے تو ان کو لگا کہ بومبے والا کولی سن کے جوم رہا ہے میرا سر دکھ رہا ہے تو میں تو ایسے بڑھو تو وہ لوگ بھی مجھے دیکھ کے جومنے لگے بومبے والے بھی چال ہو گئے جوم رہے بھائی سب اور جب بھی ڈروپ آ رہا ہے تو ان لوگ سب ہیڈ بینگ کر رہے بہت دیکھ رہا ہے کولی سن کے جومتے ہو ہم نے لوگوں کو بہت دیکھا ہوا ہے تو جب بھی وہ ڈروپ آ رہا ہے خواہ جگہ ملے تو وہ لوگ جوم رہے اور میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جوم رہے کلیرلی یہ اوبزرویشن یہ پوری کار کار چھوڑو ستار بھائی جو ڈرائیور ہے وہ خود بھی کار چلا تے چلا تے بہنگ کر رہا ہے جوم رہا ہے پیورلی اوبزرویشن اور جو کواہلی سن کے جو لوگ ریاکٹ کرتے جو ہم نے دیکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں کواہلی سننے والے لوگ جو اس میں سن رہے تھے جو لوگ اور وہ جس طرح حرکت کر رہے تھے میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ جو سوچ رہے ہو کر بھی سکوں کہ میں مجھے پتا ہے بھائی میں پڑا لکھا بھلے وہ والے سکول نہیں گیا ہوں گا لیکن میں جانتا بہت ہوں مرتبے کس کے کیا مرتبے لیکن پتا نہیں پانچ سیکنڈ کا کچھ کوئی لوگ کرتے ہیں ان کو کیا مزا آتا ہے مجھے نہیں پتا پانچ سیکنڈ کاٹ کے بس مسٹ لیڈ کرتے ہیں مسٹ لیڈ اب مسٹ لیڈ کا سب سے بہتا سب سے پہتا ہے سارہ مہینہ پرانا کومیٹ اس ویڈیو میں پتا ہے کیا ہے موسٹ لیک کومیٹ کسی نے لکھا ہے as a مسلم i can relate to every joke and i can feel that کہ یہ تو سب کچھ ہوا ہے i can see i can imagine everything کہ اتنا ریلیٹیبل ہے بکو یہ observation ہے میں نے دیکھا اور میں اس کار میں تھا اور میں نے جو کیا ہے وہ میں نے بیان کیا میں نے کہا مزا سوال ہی نہیں ہوٹتا مزا قولانے کا سوال تک نہیں ہوٹتا میں سوچ بھی نہیں سکتا تو کبھالی سننے والوں پر میں نے observation جو تھی اور گیارہ مہینہ پرانا ویڈیو ہے کیا کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا ابھی تک بگ بوس میں میں گیا تو کتنے لوگوں نے دیکھا پچیس ملین سے زیادہ ویوز ہے اس کو ادھر ادھر ملا کے یہ ویڈیو کو دھائی کروڑ لوگوں میں سے کسی کا دھیان نہیں گیا ابھی دھیان گیا تو آپ سمجھو نا کہ کوئی کلپ کٹ کے ابھی تمہیں دکھا رہا ہے مسلیڈ کرنے کے لیے کہ بھائی تو آئی فیل ویری بیڈ آئی فیل ویری بیڈ کہ سلام ہسانی کی کر رہے اور لوگ بس اپنے کیوں کرتے پتہ نہیں پانچ سیکنڈ کٹا اور بولا دیکھو اس نے مزاگ اڑا دیا پورا جوک تو سنو گیارہ مہینے ہوگے اس ٹینڈ اپ ویڈیو کو اور کتنا لوگوں نے پسند کیا ہے سات لاکھ تو لائک ہے اس کے اوپر یوٹیوب پہ صرف تو تم کو کیا لگتا ہے دس مہینے سے گیارہ مہینے سے کسی کا دھیان ہی نہیں گیا اب لوگوں کو پروبلم ہونے لگی سمجھو دماغ لگو کیا کیا جا رہا ہے پلیس سمجھو سورج سبح 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 کتنا اچھا لگتا ہے نا سب کو ارلی مورننگ سن سنسیٹ کتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ سورج وہ دونوں حالوں میں تھوڑا نیچے ہوتا ہے بارہ بجے جب سورج ایک دم ٹاپ پہ چڑتا ہے نا کسی کا اچھا نہیں لگتا تو ڈوپتا ہوا سورج اچھا لگتا ہے یا شروع ہونے والا سورج اچھا لگتا ہے باٹھ سورج جب ایک دم ٹاپ پہ پہ پہنچ جاتا ایک دم شدت پہ تب سب کو جلن ہونے لگتی سب کو گرمی ہونے لگتی